اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سمجھوں کریہ سے ہوں گے آج سترہ مارش ان ڈولر دئیس اور اس وقت ہم موجود ہیں لالا موسا جنگشن پہ آپ بہت دیکھ رہے ہیں لالا موسا اور سامنے اڈی بیہ 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپس راول پرنٹی سے سوہ 6 پر جنگلی ہے اور اس میں میں نے ڈریبل کی ہے اور لالا موسا پہ چھوڑ دی ہے 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپس کو صبح آٹھ بچ کے 45 منٹ ہوئے ہیں ابھی اور پلیٹ فاؤن نوبر چار پہ اس میں موجود ہے 46 ڈاؤن جبکہ سامنے ایٹ زیرو ایٹ تھری کے ساتھ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپس کھڑی بھی ہے اور آج میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ ایٹین ڈاؤن کے اوپر لالا موسا سے سرگودہ تو سرگودہ چلتے ہیں سرگودہ سٹیشن بھی قبر کریں گے انشاءاللہ اور ہاپ فولی شاہین آباد ریل ریسٹیشن جو کہ جنکشن ہے وہ بھی قبر کریں گے تو آج کا جو ہے ہمارا یہ پلین ہے اب آج آپ کو انشاءاللہ کروائیں گے کیب رائیڈ اور کیب رائیڈ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں سرگودہ تو راستے کے جو سٹیشنز ہیں خاص طور پر اس میں منڈی بہاوتین ملکوال بھلوال اور سرگودہ تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو موسم بہت ابردست ہے بارش ہو کے ہٹی بھی ہے لالا موسا جنکشن پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس پر نو بچ چکے ہیں سامنے آپ کو فورٹی سکس ڈاؤن پلیٹ فارم نمبر چار پہ کھڑی بھی نظر آرہی ہے جو کہ ویڈ کر رہی ہے ریل کار کے آنے کا اور ون زیرو ون آپ فورٹی جر میں پہنچ جائے گی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سامنے ایٹھن ڈاؤن ملت ایکسپریس جو کہ پلیٹ فارم نمبر ایک پہ موجود ہے اور تھوڑی دیر میں یہ نکلے گی تقریباً نو بچ کے خوندرہ منڈ پہ اور یہ سامنے سے آرہی ہے فورٹی سیون اپ رحمان بابا ایکسپریس جس کو لیڈ کر رہا ہے ایچ بیو ٹوئنٹی ایڈ زیرو تھری نائن تقریباً لینجی فورٹی سیس کا ڈپارچر ہو رہا ہے اور ریل کار کے ساتھ کراس اوپولی جو ہے وہ نیکس سٹیشن پہ ہوگا دیونہ جلانی پہ لینجی فورٹی سیون اپ رحمان بابا ایکسپریس نکل گئی راول پنڈی اور آگر پشاور کے لیے اور سامنے موجود ہے ہماری آج کی ٹرین ایٹ زیرو ایٹ سری ایٹ ٹوئنٹی کے ساتھ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس جو کہ اپنے سفر کا آگاز کرے گی لالا بوسا جنکشن سے کراچی کے لیے سامنے مارے دوست موجود ہیں اللہ ایو صاحب سامنے ملے کوں فاہیم صاحب کیا آپ کے ساتھ پیاریے سے ہے ٹھیکٹھا آگے آج کیا پیاری ہے آج آپ سے اتفاقہ ملاقات ہوگی اچھے اچھے پاہ پاہاں جا رہے سر میں سرگوڈا جب کس ایکشن پر انسیکشن ہے سرگوڈے تک نا سرگوڈے جا رہے ہیں بیری گوڈ سر آپ بھی جا رہے ہیں سرگوڈا اچھا آج سرگوڈا کیوں آ رہی ہے بلکل بلکل کافی دن ہو گئے تھے تو یہ سیکشن کبر نہیں ہوا صحیح صحیح تو میرا آج پلان ہے سرگوڈا جاؤں میں اور پھر آگے شاہینہ باد وغیرہ یہ کبر کروں بھوٹ جی بھوٹ یہ چاہیے سرگوڈ تو آپ سے بھی پھر کپ شپ لگاتے ہیں سرگوڈا بلکل بلکل آپ پارستہ ہے ہمارا ببارش شاہینہ باد ڈیوڈیل owns ہمارا ہے سارا سیکشن ہے وہ ہماری کیلئے سپیشل ہے اس سے پہلے تھیاری کر رہے ہیں سارا سیکشن ہے اس لئے جا رہے ہیں ویسے بھی روٹین میں میرا سکارا کرتا رہے ہیں اللہ یا آپ کو پتا ہے اللہ یا کی ڈیوڈی اگر آپ کے بعد ٹائم ہوا تو آپ سے وہاں پہلیں گے تو یہ بڑا اچھا ہو گیا تر ویسے موسم بھی بڑا اچھا ہے انجوائے کرنے والا بادل ہے ہلکی پر کی بارش ہے لینجی انیشیل ڈپارچر ہون ہو چکا ہے اور ٹائم ہے ابھی نو بچ کے پندرہ منٹ رائی ٹائم تو دوستو یہاں سے جو ایٹن ڈاؤن ہے وہ اپنا ٹریول جاری رکھے گی شورکورٹ لالا موسا برانچ لائن پر سامنے آپ کو ایمل ون نظر آ رہی ہے جو وہ میل لائن ہے اور پشاور سے کراچی تک جو ہے وہ بچھی بھی ہے جو پورٹی سکس ڈاؤن چھوڑی ہے میں نے وہ میل لائن پر سفر کرتی وزیر آباد تک جائے گی اور وہاں سے پھر وہ پکڑے گی وزیر آباد یہاں سے پھانے وال برانچ لائن یہاں سے دونوں لائن آپ کو الگ الگ نظر آ رہی ہیں الٹے آت پر وہاں جانے پر ریلوے لائن ہے یہ وہ میل لائن 1 جو سیدھی جا رہی ہے لاہور اور یہ والی جو لائن ہے یہ لالا موسا شورکورٹ برانچ لائن جو کہ لالا موسا سے شورکورٹ تک جاتی ہے اور پھر جا کے جوائن کر لیتی ہے وزیر آباد خانے وال برانچ لائن تو اس پہ آنے والی جو سٹیشنز ہیں مین مین اس میں منڈی بہاودین ملک وال بھلوال سرگودہ اور پھر اس طرح آگے جھنگ اور جھنگ کے بعد پھر شورکورٹ یہاں سے ہم دائیں جانے موڑ جائیں گے موسیقی موسیقی ملت ایکسپریس اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہے لالا موسا جنکشن سے اور پہلا سٹاپ جو یہ کرے گی وہ ڈنگا ریلو سٹیشن پر کرے گی جبکہ دو ریلو سٹیشن آئیں گے اختر کرنا نہ اور جوڑا کرنا نہ جہاں سے پاس درو ہوگی ٹرین یہ ٹرین ابھی افسر کرنا نہ ریلو سٹیشن سے پاس درو ہو رہی ہے اور یہ ریلو سٹیشن اپنی مدد آپ کے تحت علاقے کے جو رہائشی انہوں نے بنوایا ہے پوری ایک ہسٹری ہے اس ریلو سٹیشن کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو آگے گور کریں اور ان کے جو یہاں کے جو رہائشی ہیں اور جو پیش پیش رہے ہیں اسٹیشن کو بنانے میں ان سے بھی ملاقات کریں ابھی جوڑا کرنا نہ ریلو سٹیشن سے پاس درو ہو یہ ٹرین اور بیل سی یہاں سے پہلی ہے اس سیکشن کی جو سپیڈ ہے وہ تازوں کے 75 کلومیٹر پر آور سپیڈ ہے اور تو آوڈ جو ہے وہ سیکشن تقریبا اسی سیکشنل سٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے پیڈ جنٹ ایک رینو سٹیشن ہے ای تنک اپنڈن ہے اس کے اوپر سٹیشن ہو رہے ہیں یہ ٹرین ابھی ہماری اپروچ کنائے گی ڈنگا ریلو سٹیشن پہ اور یہاں پہ لالا مستہ جنکشن سے نکلنے کے پہلے لازٹ آب ہوگا چیک انٹک پہر ایک اٹھنے یار یہ کیوڑا ہے دوستو ڈنگا ریلو سٹیشن پہ بروچ بنا رہی ہے ٹرین اور آپ پیسینجر دیکھیں ماشا اللہ کتنے موجود ہیں چھوٹے سے ریلو سٹیشن پہ ٹرین ڈاؤن ملت اکسٹریش کے لیے اس میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی سواری موجود ہے انگریز نے ریلو سٹیشن پہ بچانے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام کی ہیں جس میں علاقوں کے نام بھی چینج کر دی ہے اور خاص طور پہ ڈنگا جو ہے وہ یہاں کا لوکل نیم نہیں ہے بلکہ یہ دین گا جو تھا علاقہ تھا جس کو بہت جلدی میں انگریز نے ڈنگا کر دی ہے موسیقی موسیقی لیجی ٹرین ابھی ہماری فلیگ ریلوی سٹیشن چک شیر محمد سے پاس رہی ہے سارا کنٹری سائیڈ کا اریہ ہے اور آج کا جو موسم ہے اس نے آج کی سینری جو ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے سامنے لے کے آیا ہے موسم دوستو ٹرین ابھی ہماری ان دو چھوٹی میروں کو کراس کر رہی ہے اور اس کے بعد ریلو سٹیشن ہے وہ چیلیاں والا کا ہے چیلیاں والا آپ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپس سٹاپ کرے گی اور چیلیاں والا سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست سوہیل بھائی اور اکیل بھائی جو کہ یو ایس سے برجینیا میں ہیں ان کو ہمارا بہت بہت سلام لینجی سوہیل بھائی اور اکیل بھائی سٹیشن آگے آپ کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں بارش کے اندر یادیں تازہ کر لیں آپ لوگ اپنی کافی پیسنجر موجود ہیں جی آپ کے سٹیشن پہ چیلیاں والا پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے قریب ڈرین روکی ہے ٹوکن ایکسچینج ہوئے اور اس کے بعد ہم نکل چکے سامنے آنے والا ریلوے سٹیشن منڈی بہاودین اور سبوت دس بچ کے پارہ منٹ پہ ٹرین اپروچ بنا رہی ہے منڈی بہاودین ریلوے سٹیشن پہ گیٹ بند ہے اور چھنڈی دکھا دی گیٹ والے بھائی نے سامنے پلیٹ فرم کے اوپر پیسنجر موجود اپنی ٹرین کے انزار میں یہاں بھی کافی تعداد میں پیسنجر موجود ایٹین ڈاؤن کے انزار میں موسیقی ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس منڈی بہاودین ریلو سٹیشن پہ اور آکے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم موسم بہت زبردست ہے جی خاص طور پہ پوٹو آر ریجن اسلامباد کا اور ایون کے ہیٹرز میرے گر میں چل چکے ہیں دوبارہ سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کانٹینیو رہتا ہے رمضان شریف بھی آکے آرہا ہے امید ہے کہ سب لوگوں کے جو روزیں ہیں اور رمضان وہ اچھا گترے گا یہ ابھی عالی ریلو سٹیشن سے ٹرین گزر رہی ہے یہاں پہ تھماکہ پسیجر علماروف چناب ایکسپریس جو ہے وہ روکتی ہے پہر ملت ایکسپریس کا سٹاوب نہیں ہے جو سو سامنے ہریہ ریلو سٹیشن ہے صبح کے دس بج کے اٹھائیس منٹ ہوئے ہیں اور سامنے لوکوموٹیو کی لائٹس نظر آرہی ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں وان تھرٹی فائیو اب چناب ایکسپریس علماروف دھماکہ پسیجر اور کھڑی بھی ہریہ سٹیشن پہ لیکنکہ ہماری ٹرین جو ہے پاس تھرو ہوگی وایا لوپ لائن کیونکہ جو پلیٹ فارم ہے وہ مین لائن کے اوپر بنایا جس پہ اس وقت چناب ایکسپریس موجود ہے ٹرین کی سپیڈ کام کر دی گئی ہے کیونکہ لوپ لائن سے گزرنا ہے گرین سکنل مل چکا ہے ایٹین ڈاؤن کو ہریہ ریلو سٹیشن سے گزرنے کے لیے یہاں سے پکڑیں گے ہم لوپ لائن اور قریباً بیس کلومیٹر کی سپیڈ ہے اس وقت ٹرین کی تو دوستو چناب ایکسپریس سرگودہ سے نگلتی ہے صبح آٹھ بجے لالا موسا کے لیے اور دوپیر کو گیارہ مجھ کے پچاس منٹ پہ یہ پہنچتی ہے لالا موسا جنکشن اور پھر وہاں سے واپس یہ ایک سو چھتیس ڈاؤن بن کے چلتی ہے سبا تین مجھے شام کو اور رات سات بجے یہ تقریباً پہنچتی ہے سرگودہ ریلوے سٹیشن سے تو ابھی ایک چکر لگا رہی ہے یہ شٹل ٹرین ہے بیسکلی اور پہلے اس کے جو تھے وہ دو چکر ہوا کرتے تھے تو امید ہے پاکستان ریلوے جلدی اس کا جو دوسرا ٹرپ ہے وہ بھی بحال کرے گی کافی مقبول ٹرین ہے یہ اس علاقے کی اور کافی پرسنجر ساتھ لے کے چلتی ہے اس وقت ہم اپروچ بنا چکے ہیں لوپ لائن پہ ہریہ ریلوے سٹیشن کی اور سامنے جی ایم سی او فیفٹین فور نائن زیرو ون لیڈ کر رہا ہے دھماکہ ایکسپریس علمہ روف چناب ایکسپریس ون تھرٹی فائی وپ نیکیس س ہمیں کہیں یہ ٹکر ایک سیں ہمیں اور یہ بہت 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 بڑے بڑے درخت موجود یہ ٹرینر بھی ہماری پاس رو ہو رہی ہے لور جیلم کینال سے اور سامنے ملکوال جنکشن ٹین فورٹی فائی ایم کا اس کا رائی ٹائم رائیول ہوتا ہے ملکوال جنکشن پہ اور ابھی ٹائم ہے دس بچ کے تین تالیس منٹ تو رائی ٹائم ہم اپروچ بنائیں گے پانچ منٹ کے لگ بگ ٹرین یہاں پہ رکے گی اور دس بچ کے پچاس منٹ پہ یہاں سے پھر ڈیپارچر ہوگا ملکوال جنکشن کی آلریڈی ہم دو سے تین کے قریب ویڈیوز جو ہیں بنا چکے ہیں ڈیفرنٹ ٹرینز کے اناؤگریل یہاں سے آپ کو دکھا چکے ہیں اور خاص طور پر پر پرنڈ دادن خان شٹل ٹرین کا اناؤگریشن آپ کو دکھایا جس میں اللہ تعالیٰ نے عزاز بخشا کہ اس ٹرین کا جو افتدا ہے اناؤگریشن وہ میں نے کیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے تو بینگ اے ریل فین میرے لیے عزاز کی بات ہے اور میں ممنون ہوں پاکستان ریل ویگا بھی ممنون ہوں پاکستان ریل فین قیدئین سورت اور ونٹیج ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پہ اور پیسنجر دیکھیں کیسے موجود ہیں انہیں ٹرین کے انظار میں ملکوال جنکشن پہ لوکوموٹیو کے ریڈیویٹر کے لیے پانی جو ہے اور پیسنجر دیکھیں کیسے مجھے پانی جوانا دوستو ٹرین نگل رہی ہے ملک وال جنکشن سے اور سامنے موجود ہے پرنٹ دادر خان شٹل ٹرین جس کے جب اناؤگریشن ہوا تھا تو تین چکر تھے اس کے تین ٹرپ لگاتے تھے یہ ڈیلی کے جو کہ اب کم کر کے دو کر دیا گئے ہیں اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہے کمرشل ارننگ ریلوے بھی نہیں چاہتا کہ اس کا خسارہ ہو اور پیسنجر بھی چاہتے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں ملک وال سے پرنٹ دادر خان چلے جائے تو دیکھتے ہیں کہ اب مقابلہ بڑا ٹف ہے دیکھتے ہیں جیتا گون ہے پیسنجر دو سو روے دے کے جانے پہ بھی ناراض ہیں اور ریلوے چاہتا ہے کہ اس کا خسارہ کم ہو کم از کم ڈیزل کے پیسے تو پورے ہو بیٹر کم یک میرا ہے بیٹر کما ہے موسیقی جو کہ لے کے جائے گا LHF موڈ کے اندر ہی اس کو پھنٹ دادم خان تک لوگ آواتیں دے رہے ہیں ادھر سے اور دیکھتے ہیں کہ اب ڈرائیور صاحب کیا ڈی سائیڈ کرتے ہیں کراچی کی سواری ہے جی روک لیا جی آڑی لیٹ کمرز جو ہیں ان کے لیے گنجائش تھوڑی بہت موجود ہے خاص طور پر ان برانچ لائنز کے اوپر یہاں سے ہم بائیں جانے گھوم جائیں گے جو کہ ٹریک ہمیں لے کے جائے گا آگے سرگوردہ کی جانب اور یہ سامنے والا ٹریک جو ہے یہ جا رہا ہے پنٹ دادن خان دریائے جیلم کروس کرے گی ادھر جاتے ہوئے ٹرین اور پھر پنٹ دادر خان آ جائے گا اور یہ جو ریلوے لائن ہے یہ آگے تک کونٹینیو تھی کندیاں جنکشن تک اور اب یہ سامنے آئے گی ملک وال کی مشہور ڈائمنڈ کروسنگ اس پہ سے گزریں گے سامنے ڈائمنڈ کروسنگ نظر آ رہی ہے آپ کو ملک وال جنکن کی سامنگ closestرین سامنہ سامنہ موسیقی 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 انجن آنلی سسٹم کیا ہوتا ہے ایسے اگر ریس لگانی ہو ایک دو لوکوموٹف چیک کرنے آبس میں تو اس کے لیے بیس ٹریک ہے اور سننے میں آیا کہ کبھی یہاں پہ کمپیٹیشن ہوا کرتے تھے سٹیم لوکوموٹفز کے تو یہ والا جو ٹریک تھا وہ دونوں ٹریک یوز ہوا کرتے تھے اس کمپیٹیشن کے اندر لالا موسا سے جو کرو بیٹھا تھا لوکوموٹف کا چینج ہو چکا ہے ملکوال پہ اور یہاں سے دوسرا کرو سوار ہو چکا ہے اسے جو ہے وہ ٹریک لگ لگ ہو رہے ہیں اور یہ فلیک سٹیشن سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور سٹیشن کا نام ہے چکس سہتا تو بیرہ والا ٹریک ادھر چلا گیا سیتا بالکل اور ہم الٹے ہاتھ گھوم چکے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہیں لالا موسا شورکورڈ پانچ لائن یہ ٹرین ہماری پاس ہو رہی ہے فلیک سٹیشن ہے بنہ میہ والا اور دور سامنے تقریباً تین سے چار کلومیٹر دسٹنس پہ لکوموٹیو کی لائٹس جو ہیں ویزیبل ہیں جو کہ 11 اپ ہے ہزارہ ایکسپرینس کراچی سے نکلی ہوئی ہے کل صبح کی اور حویلیاں جا رہی ہے تو پکھو والا ریلہ سٹیشن کے اوپر ہمارا کروس ہوگا ہے اس کے ساتھ یہ 11 اپ سے پہلے ہماری ٹرین 18 ڈاؤن پہنچ چکی ہے پکھو والا ریلہ سٹیشن پہ اور ہم بکڑے گئے یہاں پہ لوپ لائن جبکہ 11 اپ جو ہے وہ میل لائن سے پاس تھوڑ ہو جائے گی اور پکھو والا ریلہ سٹیشن 228 کلومیٹر مائل سٹون لالا موسا شورکوٹ برانچ لائن ہیں ہماری پکھو ہے ہماری پکھو تو پہ ڈوی چیک ہے ہماری پڑے ڈتو 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 ہیں ڈتو دوستو ٹرین ہماری اظہار کر رہی ہے اور یہاں سے آپ کو کروس دکھاتے ہیں ٹ�ی ہ ٹھے 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 ٹ ہے ھٹ общем Alberta موسیقی سب سے بڑا لوڈ جو ہے وہ اس ٹرین کا لے کے چلتا ہے پی اچھے ٹوینٹی یا ایچ پیو ٹوینٹی ایلکوہ لوکو مٹے پندرہ سے سولہ کوچس کا لوڈ ہوتا ہے اس پر موسیقی موسیقی چلی یہ ٹرین ہماری پند روز مکوہ ریلویوی illustratesیشن سے پاس ڈرہ ہو رہی ہے موسیقی 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 سر ستو شادہ بھرا بھرا ربی ہم مونا ریلوے سٹیشن سے باسرو ہو رہے ہیں بہت دیکھ خوبصورت ریلوے سٹیشن بھرا بھرا ہے جی ایک آور فلائو ریلو آہ ڈاڑی ہم تر کر پہ لیکنا ٹرین ہماری ٹرین ہماری ڈس پڑ کے اٹھتیس منٹ پہ ٹرین ہماری ٹکنے والی ہے پھولر وان ڈریلہ سٹیشن پہ یہاں پہ سٹاپ ہوگا اٹھن ڈاؤن کا لوب لائن پکڑ لئی ہے ٹکنے والی ہے پھولر وان ڈریلہ سٹیشن پہ بھی مسافر موجود ہیں دو سو گیارہ کلومیٹر مائل سٹون ہے لالا موسا شورپورڈ برانچ لائن ٹرین 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 ٹر ہمیں نہیں علاوہ کہ ہمیں ہمیں اٹھی آلے کے ساتھ کلنے میں جانتے ہیں یہ گائے نے پیرے لیل ایکشن شروع کر دیا اور امید ہے کہ آج جائے گی نگل گئی آسائیٹ پہ ابھی ہم ایم ٹو موٹر وے جو کہ سکس لین موٹر وے لاہور سے سلامبار تک اس کے نیچے سے گزریں گے تین سو ستر کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی جو پرمیسیبل سپیڈ ہے لائٹ ویکلز کی وہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹ ہے قریب ترین جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سالم انٹرچینج دیکھے دیکھے مینے 2 لنس ہے دوستو تھوڑی دیر میں ٹرین ہماری پہنچ بنائے گی پلوال ریلر سیشن پہ اور سامنے گیٹ آپ کو بند نظر آ رہا ہے جو کہ روڈ ہے اس وقت سرگوڈا گجراد روڈ اور یہ جو روڈ ہے وہ لنک کرتی ہے سالم انٹر چینج کو سامنے آپ کو پلوال کی شگر مل بھی نظر آ رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ مہاں ڈیارہ بچ کی ایٹھانون منٹ پہ ہم بنا رہے ہیں بھلوال ریلرس ٹیشن پہ کافی لوگ مجود ہیں جی بھلوال ریلے سٹیشن پہ کافی 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 ریلے سٹیشن پہ آئی ٹینک لاسٹ ٹریول strengthening ہمیں گیا تھا سٹیم لوکوموٹیو میں جو کہ needed relevant سے ناورفی ریلے سٹیل ملکوال شور کورٹ پہ سٹیشن ترین پہ presumości ہو تمشاہی کوchio 우رام دوستو یہ تھی لالا موسا سے سرگودہ تک کی ویڈیو اور کوشش کی کہ آپ کو علاقے کے تمام سٹیشن اور مناظر دکھائیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ